اسلام لیکن فرینڈز ویلکم بیک ٹوپ سمارٹیز ڈراما سیریل پیاری نیمو جو کہ حادثہ ڈراما کی جگہ پر سٹارٹ ہوا جیو ٹی وی پر ہر روز سات پجے یہ دیکھنے کو ملے گا اس کی سٹوری کا تھوڑا سا ریویو کر لیتے ہیں تاکہ یہ ڈراما دیکھنے کا ٹیمپو بن جائے اور آپ کو اس کی سٹوری تھوڑی سی سمجھ جائے پھر دیکھنے کا بھی مزائے گا پیاری نیمو ایسی دڑکی کی کہانی ہے جو کوئی بھی ہاب دیکھتی ہے اس کا پورا ہو جاتا ہے بچپن میں ہاب دیکھا تھا کہ اس کے ماں باپ کی دیتھ ہو گئی تو اگلے ہی دن اس کے ماں باپ کے جناسے اٹھائے گئے جو کہ نیمو کو کافی زیادہ ڈرا دیتا ہے اس کے بعد نیمو اور اس کی بہن ایشی اپنے مامو کے پاس رہتی ہیں یہ مامو بے اولاد ہے ممانی جو کہ بانچ ہے پھر بھی ان دونوں بہنوں پر بہت ظلم کرتی ہے آہستہ ہی آہستہ وقت گزر گیا چودہ سال گزر گئے اور نیمو بڑی ہو گئی آشی کی شادی ہو گئی جو کہ اپنے گھر میں اپنے شہر کے ساتھ خوش تھی لیکن پھر نیمو کو بھی آیوب سے پیار ہو گیا وہ آیوب کو بہت چاہنے لگی اور آشی کو بھی آیوب کے بارے میں سب کچھ بتاتی ہے ایک دن نیمو کو ہاب آیا کہ اس کی بہن آشی بہت بیمار ہے اسی دیئے تو فوراں اٹھ کر صبح آشی کو کال کی تو آشی نے فون نہیں اٹھایا بہت پریشان ہو جاتی ہے جہاں پر ہم دیکھیں گے کہ آشی واقعی بہت بیمار ہے اس کا شہر اس کی تماہ داری کر رہا ہے اور وہ بریسٹ کانسر کی لاسٹ ٹیج پر ہے آشی کی ایک بیٹی بھی ہے اور وہ اپنے شہر سے یہی کہتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری بیٹی کا ہیار رکھنا لیکن ابھی تک نیمو کو میری بیماری کے بارے میں مت بتانا کیا پتہ میں ٹھیک ہو جاؤں تو فضول میں اپنی بہن کو پریشان کیوں کروں ایک دن نیمو کو آیوب نے ہاتھ دکھا اور اسے بتایا کہ اس نے اپنے رشتے کے بارے میں گھر میں بات کی تھی لیکن کسی نے بھی نیمو کا رشتہ لینے سے انکار کر دیا اسی دیئے تو اس کے ماں باپ نے اس کا رشتہ اس کی کزن کے ساتھ تیہ کر دیا اب وہ آیوب کو بھول جائے کیونکہ اس سے اپنی کزن سے ہی شادی کرنی ہوگی نیمو بہت زیادہ روتی ہے کہ ایک ہی خوشی تھی اس کے پاس وہ بھی روٹ گئی لیکن آیوب نیمو سے بہت محبت بھی کرتا ہے اس لیے نیمو سے چھت پر ملنے بھی آتا ہے لیکن نیمو کا یہی کہنا ہے کہ جب شادی نہیں ہو سکتی تو پھر اس محبت کا کوئی فائدہ نہیں مجھے بھول جاؤ یہاں پر ایک دوسرا لڑکا کاشف جو کہ نیمو کو ہر وقت فولو کرتا ہے وہ کہاں آتی ہے کہاں جاتی ہے ہر وقت اس کا پیچھا کرتا ہے ایمن کہ وہ اپنے ماں باپ کے قبر پر دعا کے لیے چاہتی ہے پھر بھی چوری چھپے اسے دیکھتا ہی رہتا ہے اس سے چوری چوری محبت کرنے لگا ہے کاشف اپنے ماں باپ سے بات کرتا ہے وہ شادی کرنا چاہتا ہے اور جس لڑکی کو وہ پسند کرتا ہے اس کا کوئی ماں باپ نہیں اپنے مامو ممانے کے پاس رہتی ہے لیکن شادی وہ اسی سے کرے گا ماں باپ بیٹے کی زد کے آگے ہار جاتے ہیں اور نیمو کا رشتہ لینے اس کے مامو ممانی کے گھر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ممانی نے نیمو کو سہتی سے کہہ رکھا ہے کہ لڑکا جیسا بھی ہوگا تمہیں شادی کرنی ہی ہے تاکہ یہ بوچ ہمارے سروں سے اترے اس لئے ایوب کا حیال تو اب دل میں نہیں آسکتا جیسے ہی نیمو لڑکے والوں کے سامنے آئی تو دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ تو وہی لڑکا ہے جو ہر وقت میرا پیچھا کرتا ہے یہاں پر وہ انکار کرنا چاہتی ہے کیونکہ وہ اس لڑکے کو پسند نہیں کرتی لیکن مامی کے پریشر کی وجہ سے وہ انکار نہیں کر پائے گی اب کاشیف نے نیمو سے اکیلے میں ملنے کی ہوائش بھی ظاہر کی تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا کاشیف نیمو سے اکیلے میں ملا تو اسے ڈریکٹ آئی لاب یو ہی بول دیا کہ آپ سے شادی کرنا بہت بڑی ہوائش ہے میری تو نیمو بھی بس چپ کر گئی یہ رشتہ تیہ پا گیا دوسری طرف آشی اپنی بیماری کو لے کر بہت پریشان ہے اور نیمو بھی بہت پریشان ہے کافی دن ہو گئے آشی ملنے بھی نہیں آئی اور فون پر بھی رابطہ نہیں ہوا لیکن آشی تو ہسپیٹل میں ہے اپنی بیماری کے ساتھ لڑ رہی ہے تو یہاں پر وہ اپنے بہنوئی کو فون کر دیتی ہے کہ آشی کا فون بند جا رہا ہے میری آشی سے بات کروا دیں بہنوئی کہنے لگا میں گھر سے باہر ہوں جیسے ہی گھر جاؤں گا جا کر ضرور بات کرواؤں گا بہنوئی بہت اچھا ہے نیمو کو پریشان کرنا نہیں چاہتا ہے اس لئے اسے کچھ بھی نہیں بتایا لیکن نیمو آشی کو اپنے رشتے کے بارے میں اور پھر آیوب کے ساتھ بریک اپ کے بارے میں سب کچھ بتانا چاہتی تھی آہستہ ہی آہستہ سب کچھ کلتا گیا کہ آشی کی دیت ہو گئی نیمو کے لئے یہ صدمہ بہت بڑا تھا ماں باپ کے بعد ایک آشی ہی تو تھی جو نیمو کی اپنی تھی جسے نیمو بہت محبت کرتی تھی اب ماں باپ بھی چھوڑ گئے آیوب بھی چھوڑ گیا اور اب آشی بھی چھوڑ گئی یہ صدمہ نیمو کے لئے بہت بڑا تھا آشی کا جیسے ہی جنازہ اٹھا کبرستان چلا گیا تو نیمو بھی یہاں پر بھی ہوشو کر گر گئی آج پہلی بار ممانی نے نیمو کو سہارا دیا اس کے دکھ کو شاید سمجھ سن لیا اب آہستہ ہی آہستہ نیمو کی شادی کے دن بھی نزدیک آگے نیمو کے پاس کوئی بھی جواز نہیں کہ وہ شادی سے انکار کر سکے اب شادی کے دن جیسے ہی قریب آئے پنکشن چروع ہو گئے آیوب کو پتا چلا تو وہ یہاں پر آ گیا نیمو سے بات کر کے کچھ وقت لینا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو منا لے ان پر تو میں بوجھ ہوں شادی تو مجھے ضرور کرنا ہوگی اب یہ دونوں ایک سائٹ پر کھڑے جو باتیں کر رہے تھے تو کسی نے انہیں دیکھ لیا تصویریں بنا لی اب یہی تصویریں تو نیمو کو برباد کرنے کے کام آئیں گی آہستہ ہی آہستہ شادی کا دن قریب آ گیا نیمو دولن بن گئی اور کاشف بڑھات دے کر بھی آ گیا ان کا نکاح ہو گیا اور شادی ہو گئی نیمو رخصت ہو کر اپنے سسرال پہنچ گئی کاشف جس کی بہت ہوائش تھی کہ نیمو کو دولن بنے اپنے سامنے دیکھے آج وہ ہوائش پوری ہوگی کاشف بہت دشتہ نیمو کو مون دکھائی کے لیے انگوٹھی بھی پہناتا ہے اور پھر اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ چاہتا ہے اور اس سے پھر سے اس حالے محبت کرنے لگا بہت مشکل سے حاصل کیا ہے تمہیں میں نے بہت دعائیں مانگی تھی تب جا کر تم مجھے ملی ہو لیکن اب آہستہ ہی آہستہ کاشف پر تصویروں کا راز کھلنے لگے گا تو اسے نیمو پر بہت غصہ آئے گا اس کے سامنے وہ تصویریں دکھائے گا یہ کون ہے نیمو مارے ہوف کے کچھ نہیں بتا پائے گی تو اب نیمو کی زندگی کاشف اجیرن کر دے گا اس پر ظلم و ستم کرے گا اس کو روز مارے گا یہاں تک کہ کاشف کے گھر والے بھی نیمو پر بہت ظلم کریں گے جب نیمو گھر آئے گی تو یہاں پر ایک دن ایوب بھی اس کے ماموں کے گھر اسے ملنے آئے گا لیکن یہاں پر پھر کاشف کو پتا چل جائے گا تو پھر اس کی شامت آ جائے گی ایک دن نیمو ایسے ہی رات کو سوئی ہاپ دیکھتی ہے کہ وہ سیج پر بیٹھی ہے اس کی شادی ہو رہی ہے وہ دولن بنے بہت پیاری لگ رہی ہے کہ اس کا دولہ آیا اور اس کا گھنگٹ اٹھایا یعنی کہ نیمو کی دوسری شادی ہو رہی ہے نیمو نے جب کبھی بھی کوئی ہاپ دیکھا ضرور پورا ہوا اس لئے تو نیمو گھبرا کر اٹھ جاتی ہے کہ میری دوسری شادی کیوں ہو رہی ہے اب ایسے ہی حالات پدلتے جائیں گے اور نیمو کی دوسری شادی بھی ہو جائے گی تو فرینڈز رہی تھی کمنگ اپیسوڈ کی چھوٹی سی سٹوری جو کہ مجھے بہت اچھی لگی آپ کو کیسی لگی ضرور کمنٹس میں بتائیے گا امید کرتی ہوں آپ کو یہ ڈراما کافی پسند آئے گا مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل نوٹفکیشن ضرور پس کیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اور آپ اس ڈرامے کے متعلق ہر ویڈیو میری دیکھ سکیں دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سارا حیاء رکھے گا نئی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ